السلام علیکم دوستو میرے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک وارڈس اپ گروپ کے اوپر میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر ایک بڑا ہی سیریس مسئلہ ڈسکس کیا گیا لیکن اس ویڈیو کے ذریعے مجھے فیل ہوا کہ اس مسئلے کو ریزولف کرنے کے بجائے اس مسئلے کو بڑھائے جا رہا ہے اس اس اشیو کو بینیفٹ فرام کرنے کوشش کی جاری ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اشیو میں نے کیا ویڈیو دیکھی تھی تو یہ ایک پہلوان ہے مشہور ٹک ٹاکرز ہے فیس بک پہ بھی ان کی ریلز آتی رہتی ہیں تو یہ انہوں نے ایک ویڈیو اپنی ویڈیو کے اندر شیئر کر کے اس مسئلے کو ڈسکس کیا ذرا سنیں کیا کہہ رہیں گے میں آج بہت دکھ کے ساتھ یہ میسیج بنانا پڑا مجھے مسلمان و آخر تم لوگ بہت ہوا ہے کیا ہے یہ آج ٹک ٹاک نہیں ہے کچھ اور ڈانس نہیں ہے کچھ اور چیزیں نہیں ہیں جو تم لوگ دیکھ لو شیئر کر لو یا ایکشن لے رہو آج سب سے بڑا جو ہمارا اسلام پر بات آئی ہے یہ آپ پہنے یہ ویڈیو دیکھیں اب یہ ایک تو ان کی اپنی اپیرنس ایسی ہے کہ جو ایک ریڈیکل مومنٹ ٹائپ کی جو لوگ جب اپنا بیان دیتے ہیں تو وہ اس طرح کے لوگ کو ساتھ کھڑا کرتے ہیں سلام بردار جبکہ اسلام سے ان سب چیزوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے اسلام جو ہے وہ علم اور محبت کے ذریعے پھیل رہا ہے پوری دنیا میں آج بھی پھیل رہا ہے پوری دنیا میں علم اور محبت کے ذریعے ہی پھیل رہا ہے تو ایک تو ان کی اپیرنس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر جو ایشو انہوں نے ڈسکس کیا ہے اس کو جو ریزولف کرنے کا طریقہ پتا ہے وہ بالکل غلط ہے اس کے ذریعے اس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اس ایشو کو اور یعنی کہ اس زخم کو اور کھریدہ جا رہا ہے اس کو بڑھا کیا جا رہا ہے زخم کو تو اور وہ کوئی صدی پرانا ایک صدی پرانا ہمارا زخم ہے اسلام کا جس کو ہم قادیانیت کے نام سے جانتے ہیں تو وہ یہ اسلام کا وہ زخم ہے جس کے پر پاکستان کی عدالت نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا تھا لیکن اب ہم ایشو کیا ہے کہ جب ہم گوگل میں سرچ کرتے ہیں کرنڈ خیلیف یا پریزنڈ کیلیف آف اسلام تو احمدیوں کا جو فرقہ ہے اس کے جو اس وقت ہیڈ ہیں ان کا نام آ جاتا ہے ویکی پیڈیا کا لنک آ جاتا ہے اس کے اوپر تو اس ویڈیو کے ذریعے وہ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں وکار زکا کی ویڈیو تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں وکار زکا کیا فرما رہے ہیں اور اگر آپ ریپورٹ نہیں کر سکتے اور ابھی تک ویڈیو چھوڑ کے جا چکے ہیں یا آپ کو کرنا نہیں آتا تو اٹیس اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ بات آگے تک جائے کیونکہ ڈیجیٹل ہی ہم لوگ ویک ہوتے جا رہے ہیں ختم نبوت کے لیے اسی یہ ٹیکنالوجی مویڈ پاکستان اچھا جی اب انہوں نے ختم نبوت کی بات کر کے مسلمانوں کو جذبات دلانے ہی کوشش کی کہ بھائی آپ فوراں جا کے آپ ریپورٹ کریں یا آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو کر سکتا ہے ریپورٹ وہ ریپورٹ کریں اب یہ ریپورٹ کرنے وہ کہہ رہے ہیں وکی پیڈیا پر جبکہ وکی پیڈیا پر ان کے نام کی ہیڈنگ کے ساتھ نیچے آرٹیکل لکھا وایا تو وہ کوئی فیک انفورمیشن نہیں ہے وہ حقیقت جو بھی ان کی ہے وہ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے میں نے تو ان کی کوئی حقیقت پڑھی بھی نہیں ہے وہ یہ آرٹیکل ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مرزا مسرور احمد تو یہ مسرور صاحب کی جو بارے میں جو ہے انفورمیشن ہے یہ کوئی فیک نہیں ہے یعنی انہوں نے فرام کی ہوئی ہے جرنلی یہ اس انفورمیشن سے اخص کی ہوئی انفورمیشن ہوتی ہے اور وکی پیڈیا کی انفورمیشن کوئی اتھینٹک انفورمیشن نہیں ہوتی اس پہ کوئی بھی جا کے کچھ بھی لکھ سکتا ہے اور ریسرچ کے اندر جو اس انفورمیشن کو بالکل بھی قبول نہیں کیا جاتا وکی پیڈیا کی کسی بھی لنک کو تو ایک تو یہ انفورمیشن اتنی اہم نہیں ہے دوسرا سے فائدہ یہ ہو رہا ہے وقار رگا کی ویڈیو سے کہ ان کو جو ہے نا سرچ کیا جا رہا ہے بار بار گوگل میں ریپورٹ کرنے کے لیے پہلے آپ کو سرچ کرنا پڑے گا سرچ کیے بغیر تو آپ ریپورٹ نہیں کر پائیں گے تو جب اگر کبھی یہ ریکارڈ نکالے گیا کہ بھائی کس کو خلیفہ کے طور پر سرچ کیا گیا تو ان کا نام آ جائے گا تو یہ غلط طریقہ ہے آپ کو اصل میں مسئلہ کیا ہے گوگل سرچ کا مسئلہ گوگل سرچ کے اندر ہے کہ گوگل سرچ جو ہے وہ یہ ریزرٹ دے رہا آپ دیکھیں ٹاپ موسٹ تھری جو ریزرٹ ہیں لنک ہے تو ہمیں گوگل کو ریپورٹ کرنے اب گوگل کے ریپورٹ کرنے کا طریقہ گوگل کے اندر ہی موجود ہے اس کا سمپل کوئیسٹن کیا ہے ہاو تو ریپورٹ آن گوگل اس کے اندر ریپورٹ پروبلم کی ہیڈنگ کے نیچے انہوں نے آرام سے بتا دیے کہ بھائی آپ کو اس سرچ کریں پھر سکرول ڈاؤن کے نیچے جا کے آپ فیڈبیک سینڈ کریں ہمیں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں سب سے نیچے جا کے سینڈ فیڈبیک کا اپشن آتا ہے اس کے اندر ہمیں اپنا ایشو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے اور اس ایشو کا سکرین شورٹ لے کے آپ نے بھیجنا ہوتا ہے اب جیسے میں نے یہاں پہ سینڈ فیڈبیک کیا تو میں پہ ایک چھوٹی وینڈو کھل کے آگے اب میں اس میں کیپچر سکرین شورٹ کروں گا یہاں پہ دیکھیں ابھی اس ٹیب آ گیا یعنی کہ موجودہ جو ٹیب ہے وہ جو پیچھے میرے سکرین آ رہی ہے اس نے اس کو کیپچر کر لیا لیکن یہاں اوپر اپشن ہے ادھر ٹیب کا یہاں میں کلک کروں گا تو یہاں سارے وہ ٹیب جو میں نے کھول لے ہوئے وہ سب موجود ہیں تو میں نے یہ کرنٹ خیلیف پہ کلک کیا اور شیئر کر دیا اب جہاں میں نے ریپورٹ کیا ہوئے وہاں جا کے دیکھوں گا تو یہاں پہ یہ سکرین شورٹ جو میرا ہے کرنٹ خیلیف والا یہ یہاں پہ آ گیا اب میں یہاں پہ میں نے جو ورٹ پہ میسیج ٹیپ کیا ہوئے کہ I did a research on google about کرنٹ خیلیف of اسلام and in this top top result it gave a wikipedia link of کرنٹ خیلیف of the احمدیہ sect which represent only a small number of people from india I want to protest regarding this false information because the hearts of muslims worldwide are said so this fake information should be removed یہ میں نے چھوٹا سے ایک میٹر بنایا اور جو میری پروٹیسٹ اس کو میں نے ریڈ کلر کر دیا ہے اور آپ یہ دیکھیں جو احمدیہ لکھا ہے اس کے نیچے بھی ریڈ لائن آ رہی ہے تو یہ جو برڈ ہے جو سوفیر ہے وہ بھی اس نام کو قبول ہی نہیں کر رہا ہے اس کے نیچے بھی اس میں ریڈ لائن دیتی کہ بھائی یہ غلط رونگ ہے ریڈ لائٹ ابھی اس میں نہیں جانے گا تو یہ میں سمپلی یہاں سے کابی پیسٹ کر دوں گا سب کو یہ میں نے کابی یہاں سے سیلیٹ کیا یہاں جا کے میں پیسٹ کروں گا اور سمپلی سینڈ کروں گا یہ میں نے سینڈ کر دیا ریپورٹ سینڈ تھینکیو کا میسیج آ گیا اصل طریقہ یہ ہے کہ گوگل سرچ کو ریپورٹ کیا جائے نہ کہ وکی پیڈیا پر جا کے ان کے ویوز بڑھائے جائیں تو آپ ان کے ویوز بلکل بھی نہ پڑھائیں اور اس طریقے میں اپنی ویڈیو کی نیچے یہ میسیج بھی پیسٹ کر دوں گا امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے جو میسیج ملا اس پر فوری طور پر عمل کریں گے اور گوگل سرچ پر جا کے میسیج کریں گے کہ جو انفرمیشن دی جاری ہے گوگل کے اوپر کہ اسلام کا کرنٹ خیلیف کھون ہے تو وہ بلکل فیک انفرمیشن ہے اس کو فوری طور پر درست کیا جائے بہت شکریہ